ورش دو ہزار بائیس میں راہو کا گوچھر اپریل ماہ کی بارہ تاریخ کو ہو رہا ہے اس کا ویبن راشیوں پر پربھاؤ پڑے گا آئیے جانتے ہیں سنگھ راشی پر اس کا کیا پربھاؤ پڑ رہا ہے راہو ورش کی شروعات میں دسوے بھاؤ پر رہے گا پچھلے سال بھر سے یہ آپ کو کام کاچھے جڑے سبھی معاملوں میں لاپ کی استحتی بنا کر دے رہا ہے اچانک دھن کے سنبھاونائیں بھی پربل ہوئی ہیں اور آپ کو پراتھ بھی ہوا ہوگا اگر آپ نشا یا کروچ جیسی چیزوں سے خود کو بچا سکے ہوں گے تو راہو گرہ کا یہ گوچھر آپ کے لئے شب ہی ہوگا اس ورش راہو آپ کی کنڈلی کے نوم بھاؤ میں گوچھر کریں گے یہ پرستی اپریل ماہ میں بدلے گی یہ استیتی شب ہے لیکن چھایا گرہ آپ کو بھرم میں ضرور ڈالے گا یہ آپ کو کبھی بہت اچھا تو کبھی بہت خراب محسوس کرا سکتا ہے اس دوران کوئی چھوٹی چھوٹی سافدھانیاں رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے تو دھیان جا سنیے آپ کو کیا سافدھانی رکھنی ہے کسی بھی چھوٹی یا بڑی پرستیتی میں آپ کو اپنا آپا نہیں کھونا ہے پریشان بلکل بھی نہیں ہونا ہے اگر آپ اپنا من خوش رکھیں گے تو آپ زیادہ خوش رہیں گے اور اگر آپ زیادہ خوش رہیں گے تو آپ اپنے آپ کو پریشانیوں سے دور رکھ پائیں گے سمجھ سے فیصلے لے پائیں گے اور اس سمیں بات یہی دھیان رکھنے والی ہے کہ آپ کے فیصلے پوری سمجھداری سے لیے گئے ہوں ہر وہ فیصلہ جو آپ آویش میں لیں گے جو آپ کسی کے بہکاوے میں آکے لیں گے یا جو اپنے ہی جوش میں آکر لیں گے وہ اس دوران بلکل آپ کو اچھا فل نہیں دیں گے تو اس بات کو لے کر بہت سافدھان رہیں اپنے منو بھاؤں میں نینترن رکھیں اس کے علاوہ آپ کو کسی کا اشب یا کسی کے ساتھ انادر تو بلکل بھی نہیں کرنا ہے کسی بھی پاپ کرم کے وشے میں سوچیں بھی نہ کیونکہ راہو بھاگستان پہ بیٹھا ہے جتنی تیجی سے وہ آپ کا بھاگے بنا سکتا ہے اتنی تیجی سے اس کو بدل کر دور بھاگے بھی کر سکتا ہے آئیے اب جان لیتے ہیں چھوٹے سے اپائے جو آپ کے لئے بہت فائدے مند رہیں گے ان میں سب سے پہلا اپائے ہے کہ کسی کے ساتھ بھی امانی ویوار نہ کریں دھیان رکھیں کہ راہو ان کو نقصان پہنچاتا ہے جو چھل اور دوش پون ویوار کرتے ہیں اتنا ہی نہیں نشہ آدھک کی بھی شروعات ہو تو اسے چھوڑ دیں نشے کے چکر میں آپ پڑھیں گے تو راہو آپ کا سکھ چین سب برباد کر دے گا سارے پیسے برباد ہو جائیں گے اس لئے خود پر نیانترن رکھیں اور اس بہترین گرہ دشا کا لاب پورے ڈیڑھ ورش تک لیں موسیقی موسیقی موسیقی